السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدلہ رب العالمین السلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد انہاں دو سوالات زکاة کے سسلے میں کیے گئے ہیں پہلا سوال ہے جب پہلے مرتبہ پائسہ سونا یا مال تجارت نساب کے حد کو پہنچتا ہے تو کیا زکاة ادا کرنے کے لئے انتظار کرنا ہوتا ہے کہ اس پر سال گزر جائے یا اسی وقت زکاة لاغو ہوگی دوسرا سوال ہے کہ اگر ایک سال کسی نے مثلا پچاس لاکھ پر زکاة دی اور اگرے سال تک اس کے پاس ستر لاکھ ہو گئے تو کیا وہ جو بیس لاکھ زائد ہیں انہیں ملا کر کل پوری رقم پر زکاة دینی ہوگی یا پچاس پر ابھی اور باقی بیس پر جب اس پر سال پورا ہو تب دیں گے دلائل کی روشنی میں وضاحت کر دیں جزاکم اللہ خیال دیکھیں پہلا سوال جو آپ کا ہے کہ پہلی مرتبہ پیسہ سونا یا مال تجارت نساب کے حد کو پہنچتا ہے تو کیا زکاة ادا کرنے کے لئے انتظار کرنا ہوتا ہے کہ اس پر سال گدر جائے دیکھیں حولانے حول سال گدرنا یہ زکاة کے وجوب کے لئے شرط ہے زکاة واجب نہیں ہوگی جب تک اس مال پر سال نہ گزر جائے صاحب نساب نہیں ہے جب سے صاحب نساب ہوئے اس وقت سے اس سال بھر وہ آپ کے پاس رہے مال اور پھر اس پر زکاة واجب ہوگی ورنہ زکاة واجب نہیں چانچہ سنہ نبی دعوت کی صحیح حدیث ہے حدیث نمبر ایک ہزار پانسو اٹھاون اور شیخ علبانی نے صحیح عبی دعوت میں اس کو صحیح قرار دیا ہے حدیث نمبر ایک ہزار تین سو اکیانوے علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالی انہو کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اذا کان لکا مئت درہا وحال عليها الحول ففيها خمس دراہم وليس عليك شيء يعني في الذہب حتى يكون لکا اشرون دینار فاذا کان لکا اشرون دینار وحال عليها الحول ففيها نسف دینار علی رضی اللہ تعالی انہو کی روایت کرتے ہیں قریبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے پاس دو سو درہم ہو جائیں اور اس پر سال گدر جائے تو اس میں سے پانچ درہم تمہیں زکاة میں دینا دو سو میں پانچ درہم نہیں ڈھائی پرسنٹ اور سونے میں زکاة نہیں یہاں تک کہ تمہارے پاس بیس دینار ہو جائے بیس دینار ہو جائے اور جب تمہارے پاس بیس دینار ہو جائیں وحال عليها الحول اس پر سال گزر جائے ففیہ نصف دینار تو آدھا دینار تم پر بیس دینار میں آدھا دینار جو ہے یہ تمہیں زکاة دینی ہے تو حولان حول زکاة کی فرضیت کے لئے یہ شرط سال گزرنا سال گزرنا نصاب صاحب نصاب پر پہنچنے کے بعد اس پر سال گزر جائے تب زکاة انسان پر فرض ہوتی ہے یہ واضح ہونا چاہے تو پیسے روپے ان تمام چیزوں میں حولان حول یہ شرط ہے لیکن جو ہے فصلوں کی جو زکاة ہے غلے کی جو زکاة ہے اس کے لئے حولان حول نہیں ہے اس کو تو پیدا ہوتے ہی اگر وہ نصاب کو پہنچتا ہے جو غلے کا نصاب ہے پانچ وسق تو اس پر زکاة یعنی جس کو عشر کہتے ہیں وہ واجب ہو جاتی ہے یہ واضح ہونا چاہیے اور ہاں دوسرا سوال آپ کا کہ پہلے سال نے پچاس ہزار کہا اس نے پچاس لاکھ پر زکاة دی دوسرے سال اس کے پاس ستر لاکھ جمع ہو گئے تو اب وہ پچاس لاکھ پر دے گا یا ستر لاکھ پر تو وہ اب ستر لاکھ پر زکاة ادا کرے گا کیونکہ پیسے ہی کی جن سے اگر آپ صاحبِ نصاب تھے پھر سال میں اس مال میں اضافہ ہوا تو وہ اضافے والی رقم اصل مال میں شامل کر لکے زکاة ایک ساتھ ادا کریں کیوں؟ اس لیے ہی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاملین زکاة کے اصول کرنے والے جب جاتے تھے زکاة اصول کرنے کے لئے تو جیسے کی جو ہے بکریوں کی زکاة اور اونٹوں کی زکاة اصول کرتے تھے تو وہاں یہ نہیں پوچھتے تھے کہ کتنے بادنے میں اضافہ ہوا ہے جتنے سر ہوتے تھے ان کو گن لیتے تھے اور زکاة اصول کر لیا جاتا تھا اس میں یہ تفریق نہیں کی جاتی تھی کہ کچھ سال کتنے بکریوں تمہارے پاس تھیں کتنے اونٹ تھے اور اس سال کتنے ہیں اضافہ کتنا اس کا سوال نہیں جتنے موجود ہوتے تھے جتنے سر ان سب پر زکاة وہ اصول کرتے تھے تو یہ تفریق کی گوشتہ سال اتنا ہی تھا اس سال اتنا ہو گیا تو جو ہے یہ جو ہے تفریق نہیں تھی اس وقت تو جو بھی موجود ہے موجود پر جو ہے زکاة جو ہے ادا کرنی ہے اور اگر یہی کیا جائے کہ ہر مال پر سال گزرنا اصل مال پر سال گزر گیا ہر مال پر ہر حصے پر سال گزرنا شرط نہیں ہے حجوب کے لیے ہر مال پر سال گزرنا ہر حصے پر مال کے سال گزرنا اصل مال پر سال گزر گیا نصاب کو پہنچا ہوا تھا اب اس کے ساتھ جو اضافے ہوئے اسی کی جن سے وہ اس کو اسی میں شمار کریں گے جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عاملین زکاة کا محصلین زکاة کا طریقہ رہا ہے اب اگر ہر مال کے لیے حولانے حول شرط لگائیں گے تو پھر آپ کو روزانہ ہر مہینے روزانہ مال جو ہے زکاة کا حساب کا رجشٹر رکھنا پڑے گا اور زکاة کا حساب کرنا پڑے گا کہ روزانہ مال میں اضافہ ہوتا رہتا ہے آتا رہتا ہے جاتا رہتا ہے تو کہاں تک آپ اضافت دن جو ہے آپ زکاة کے حساب میں بھی پڑے رہیں گے اس لیے یہ ایک بار گیس سال کے اس میں دیکھیں کہ کتنا مال آپ کے پاس ہے اور اتنے سب مال کے زکاة دے دیجئے نجات حاصل کر لیجئے اور نہ آپ کو روزانہ جو ہے حساب کرنا پڑے گا زکاة کے لیے کیونکہ امدنی ہوتی رہتی ہے اضافہ ہوتا رہتا ہے پیسہ آتا جاتا رہتا ہے تو اس میں جو ہے آپ کے لیے زہمت ہے اس لیے ایک بار گیس پورے سال میں ایک مہینہ مقرر کر لیں زکاة کے لیے اس وقت جتنی رقم آپ کے پاس ہو اس کی زکاة ادا کر کے نجات حاصل کر لیں وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعلیہ علیہ وصحابی